اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس روح مبارکہ کو السلاح قرار دیا گیا ایک حدیث میں اس کا جو اسلوب ہے وہ دعا کا ہے اور دعا کے ساتھ اس کی جو مناسبت ہے اور پھر اسی کی وجہ سے ہماری نماز کا یہ جزوے لا ینفق بنا دیا گیا بلکہ ایک حدیث جو میں آپ کو سناوں گا اس میں اسی کو نماز قرار دیا گیا السلاح یہی ہے ویسے وہ حدیث مبارک موجود ہے من لم یقرع بے فاتحہ تل کتاب لا صلاة لمن لم یقرع بے فاتحہ تل کتاب جو شخص سورہ فاتحہ کی تلامت نہیں کرتا اس کی کوئی نماز نہیں اس کے حوالے سے بھی ہمارے ہم دو مسئلہ کے ذکر صرف اس لئے کر رہا ہوں کہ آپ کے علم میں ہو وہ بنیادی فرق نہیں ہے کسی بھی ایک رائے کا انسان قائل اور حامل ہو سکتا ہے بغیر اس کے کے دوسرے کو بلکل غلط قرار دے بلکہ یہ کہ اس کے لئے بھی بنجائش اپنے ذہن میں اور اپنے دل میں رکھے اور دوسری آیت یہ ہے کہ اس کا حصہ نہیں ہے اسی اعتبار سے یہ کہ یہ سورہ مبارکہ نماز میں پڑھی جانی ضروری ہے لا صلاة لمن لم یقرع بے فاتحہ تل کتاب البتہ یہ اختلاف ہے یہ بات جو مذہبت کر رہا تھا جو ذہن سے نکل گئی کہ آیا بختوی جو ہے امام کے پیچھے کھڑا ہو جب نماز پڑھ رہا ہو تو کیا اس صورت میں بھی اس کے لئے لازم ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھیں اس میں دو رائے ہو گئی بلکہ تین ایک رائے انتہائی ہے اور وہ فقہ حنفی کی طرح منصوب ہے کہ اگر آپ امام کے پیچھے مختنی کی حصے سے نماز پڑھ رہے تو کسی بھی رکعت میں آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے ایک دوسری بلکل برقصہ ہے جو امام شافی رحمت اللہ آرے کی ہے کہ ہر حالت میں چاہیے امام جہریت رکعت پڑھا رہا ہو جس میں وہ بلند آواز سے سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہو اور چاہے وہ صدی رکعت ہو ہر حالت میں مختنی کو بھی پڑھنی ہے ایک تیسری رائے بین بین ہے وہ امام مالک کی ہے رحمت اللہ آرے کہ جو صدی رکعت ہے اس میں کہ امام بھی خاموشی سے پڑھ رہا ہے مختنیوں کو بھی پڑھنی چاہیے جو جہری رکعت ہے جس میں کہ امام بلند آواز سے پڑھ رہا ہے اس میں مختلیوں کو خاموش رہ کر پوری توجہ جو ہے سننے پر صرف کر دینی چاہیے اذا قلی القرآن فستنعو لہو غاروسیتو جب قرآن پڑھا جا رہا ہوں تو پوری توجہ اس کے پڑھنے پر مرکوز کر دو اور خود خاموش رہو میرے اپنی رائے میں یہ تیسری رائے سب سے زیادہ صائب ہیں اور اس میں کسی طرح کی بھی کوئی پیچید بھی پیدا نہیں ہوتی بہرحال اس سورہ مبارکہ کا جو اسلوب ہے میں نے ارس کیا دعایہ ہے البتہ قرآن مجید کے علم اور حکمت کے اعتبار سے اس کے فلسفے کے اعتبار سے ایک بات سمجھ لینی چاہیے قرآن کا فلسفہ یہ ہے کہ بنیادی ہدایت ہر انسان کے دل میں موجود ہے بالقوہ پوٹنشلی یہ جو قرآن مجید یا اللہ کی کتابیں نازل ہوتی ہیں یہ انہیں ایکٹیویٹ کرتی ہیں وہ اندر کی جو ڈارمنٹ کانشسنس ہے خابیدہ شعور جو ہے اسے بیدار کر کے اور پھر یہ کہ اسے اجاگر کرتے ہیں ہر سلیم الفتنت انسان اور سلیم العقل انسان دو سلام کی یہ شرط ہیں سلیم الفتنت نیچر پرورٹٹ نہ ہو فتنت مسخ نہ ہو گئی ہو عقل سلیم ہو ان دونوں چیزوں کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ انسان از خد بغیر کسی وحی کی رہنمائی کے بغیر کسی نبی کی تعلیم کے سے استفادہ کیے ہوئے از خد بھی کچھ حقائق تک پہنچ جاتا ہے اور وہ حقائق کیا ہیں نمبر ایک یہ کہ اس کا عقلات کا ایک خالق ہے وہ ایک ہے اور وہ تمام صفات کمال سے متصف ہے نمبر دو یہ کہ انسان کی زندگی صرف یہ زندگی نہیں ہے بلکہ ایک اور زندگی ہے جس میں اس زندگی کے عمال کے لطائل برامت ہوں گے یہ دو باتیں اس کی زیادہ وضاحت کے ساتھ جو ہے اس کا تذکرہ آئے گا سورہ لقمان میں جہاں حضرت لقمان کی شخصیت کا تذکرہ ہے لیکن یہاں صرف یہ بات سمجھ لیجئے کہ قرآن کا فلسفہ یہ ہے کہ ہر انسان میں ہر فرد نوع بشر میں جو اپنی ولادت کے وقت مسلم ہوتا ہے حضور کی حدیث ہے کل مولودین یولد عن الفطرہ ابواہ یحویدانہی اور یسرانہی اور یمجسانہی ہر بچہ نوع انسانی کا فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے وہ فطرت کے اندر وہ ہدایت وضیت ہے اب اگر وہ فطرت بسنی ہوئی اور عقل جو ہے وہ صحیح رخ پر کام کر رہی ہے تو ان دو حقائق تک وہ انسان خود پہن جائے گا لیکن ان دونوں حقائق تک پہنجنے کے بعد اب وہ دست بستہ دعا کرے گا کہ اے رب اب مزید ہدایت تو مجھے عطا فرماؤں ایک پھر یہ کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں میری عقل اس میں ٹھوکے کھا سکتی ہے میں کسی اچھی چیز کو بری سمجھ سکتا ہوں کسی بری کو اچھی سمجھ سکتا ہوں تو مجھے صحیح صحیح راستہ صحیح صحیح راہی ہدایت پر چلا یہ دعا ہے جو انسان کرتا ہے جبکہ وہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ تک خود پہنچ چکا ہوتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ صحیح زندگی کا رخ یہی ہے کہ جس رب کو میں نے پہچانا ہے کہ وہ اس کائنات کا خالق ہے اور مالک ہے اور رب ہے میں اس کی مندلی کروں اس کی اطاعت کروں اس کا حکم مانوں اس کے راستے پر چلوں لیکن وہ راستہ کونسا ہے اس کے لئے پھر دس بہ دعا ہوتا ہے کہ پروردگار تو میری رہنمائی فرما یہ مقام ہے کہ جہاں آپ سمجھ لیجئے اپنے آپ کو بھی آج اس جنہ پر تصمیر کرتے ہوئے پھر اس سورہ مبارکہ کو پڑھئے کہ آپ اس مقام پر اللہ کے فضل و کرم سے پہنچ چکے ہیں کہ اللہ کو آپ نے پہچان لیا اور اس کی توحید کو جان لیا اس کی جملہ صفات کمال سے آپ آقف ہو گئے آپ یہ بھی جان گئے کہ بڑھ کر اس کے حضور میں حاضر ہونا ہے اور وہ حساب کتاب لے گا پھر آپ نے یہ رہد بھی کر لیا کہ اب زندگی گزارنی ہے اس رب کی مدنگی میں اسی کی فرما برداری میں اب یہاں کھڑے ہو کر آپ پوچھتے ہیں کہ اللہ مجھے وہ تفصیل ہدایت عطا فرما ایسا نہ ہو کہ کمی میں کسی راستے پر چلتا ہوا کسی پندنگی پر موڑ جاؤں اور وہ تھوڑی سی جو دیوییشن ہو میرے راستے کی وہ میری آقمت کو برباد کر رہا ہے یک لحظہ غافل گشتبو سنسالہ راہم دور شب اس لیے کہ ہوتا یہی ہے سیدھے راستے سے ذرا سی کوئی پندنگی جو ہے تھوڑے سے مخ تھوڑے سے انگل پر نکلی ہے لیکن جب تلتے جائیں گے آپ تو جتنا آگے بڑھیں گے اس پر اس راہ سرات مستقین سے آپ اتنے ہی زیادہ دور ہوتے چلے جائیں یہ ہے قرآن مجید کی حکمت اور فلسفی کے اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کا بقام صدق اللہ العظیم